اب گفران آدھی کوئی میسیج کر دیا اس کی اگر میرے پاس کال آگی پھر تمہیں پیمیٹ بلکل بھی نہیں دوں گا دیکھ ہے اور باقی اگر سکیمنگ کی پوسٹ لگائے پھر بھی آپ کو پیمیٹ نہیں ملے گی اسلام علیکم سر کیا عورت آپ اسے لیے کہ سر اس کے نا سارے وائسیں پڑی ہیں میرے پاسنا رات اس نے رابطہ کیا تھا بار بار کالیں کر رہا تھا یار مجھے نے ویریفیکیشن کرانی تو اس نے کہا میں پیمیٹ آپ کو بعد میں کروں گا کیونکہ سکیم نہ کر جو میرے ساتھ یہ نا کے بعد میں آپ نہ کرو تو اس کو میں نے ویریفیکیشن کرا کہ اسی وقت رات نو بجے تقریباً دی ہے اس کے بعد جناب نے ریپلائی کرنا بھی چھوڑ دی ہے تو ابھی اس کو میسیج کی ہے تو آگے سے کہہ رہے گے آپ کو نہ پان سو دوں گا ہر ہفتے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سوٹ ڈسکیشن کریں گے پی پال کے ریلیٹی ساتھی ساتھ لسٹ کے ریلیٹی جی اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بہت سے لوگ گفران حادی کے نام سے اور ساتھ ہی ساتھ میٹا آجیور کے نیم کو یوز کر کے بہت سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں بہت سے لوگ دوسرے لوگ کے ساتھ سکیمنگ کر رہے ہیں تو آج ہم کچھ اہم پوائنٹس پر ڈسکس کریں گے دو پوائنٹس ہیں بہت سے لوگ تو میرے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے دوسرے لوگوں پہ ریلائے کر کے ان کو آرڈر دے دیتے ہیں یا کام دے دیتے ہیں کہ یار یہ سرگفران حادی کا سکوڈنٹ ہے اور یہ ہمیں پیمٹس دے دے گا یا یہ ایک اچھا بچہ ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ ہم سے پڑھ کے گئے ہیں وہ سب کے سب برے بچے ہیں یا سب کے سب جو ہے اچھے بچے نہیں ہیں سب کے سب بھی بہت زبردست ہیں لیکن آپ یقین مانگیں کہ جو لوگ یہاں سے پڑھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں ہیں اپنے آفیسیز میں ہیں یا کہیں بھی ہیں تو میرا خیال ہے ان پر ٹرسٹ کرنا ان پر ریلائے کرنا بہت مشکل ہے آج تو جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان پر ٹرسٹ کرنا مشکل ہے اور وہ جو ایک بندہ میلوں دور بیٹھا ہے اس پر ٹرسٹ کرنا بہت ہی مشکل بات ہم میں آپ کے ساتھ ایک اوڑیجنل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب ہمارے ایک بھائی ہیں علی بھائی جو کے بیچ ٹو سے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی ریکارڈنگ سنتے ہیں سب سے پہلے ہم سر کیا ہوتا پہ سیڈی کہ سر اس کے نا سارے وائسیں پڑھی ہیں میرے پاسنا رات اس نے رابطہ کیا تھا بار بار کالیں کر رہا تھا یار مجھے نے ویریفیکیشن کرانی میں نے کہا بھائی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ پیمیٹ ایڈوانس پی کرنی ہے کیونکہ ایڈوکیشن کے نا ای میل پائے کرنی پڑتے ہیں اس کے بعد ویریفیکیشن ہوتی ہے تو اس نے کہا میں پیمیٹ آپ کو بعد میں کروں گا کیونکہ سکیم نہ کر جو میرے ساتھ یہ نا کے بعد میں آپ نہ کرو میں نے کہا یار ہاتھ ہوگی ویسے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے اس پر ٹراسٹ اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ ہماری فیلڈ کا بندہ ہے اور سر کا سٹوڈنٹ ہے بس تو اس کو میں نے ویریفیکیشن کرا کہ اسی وقت رات نو بجے تقریباً دی ہے تو اس کے بعد میں نے اسے میسیج کیا یار پیمیٹ دے دو میں نے آگے پی کرنی ہے تو اس کے بعد جناب نے کہا ہے کہ کل آپ کو پیمیٹ دوں گا اس کے بعد جناب نے ریپلائی کرنا بھی چھوڑ دی ہے تو ابھی اس کو میسیج کیا ہے تو آگے سے کہہ رہے کہ آپ کو پانسو دوں گا ہر ہفتے چار ہزار ٹوٹل اس کے پیسے ہیں تو کہہ رہا ہے پانسو آپ کو ہر ہفتے دوں گا تین سے چار ہفتے میں پیمیٹ کلیر کر دوں گا تو جی دوستو آپ نے ریکارڈنگ سنی علی کی اور اس میں شاہیر بھائی ہیں جو کہ خانوال سے تعلق کرتے ہیں سکھر کے آئیس تنگ وہ یہاں پر میرا خیال ہے بیج نائن یا آئیس تن کے سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پہ آپ اس کی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں یارے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا چاہ رہے ہو آپ گفران آدھی کوئی میسیج کر دیا اس کی اگر میرے پاس کال آگی پھر تمہیں پیمیٹ بلکل بھی نہیں دوں گا اور باقی اگر سکیمنگ کی پوسٹ لگائے پھر بھی آپ کو پیمیٹ نہیں ملے گی جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی کی ہے بات اس کے حساب سے میں آپ کو پیمیٹ دے دوں گا ہر ہفتے مقصد اس کی پکچر لگا کے اس کو بدنام یا اس کو برا بولنا نہیں ہے مقصد اس کی سٹوری سے مقصد اس کی بات سے دوسرے لوگ کو بھی یہ اویرنیس جائے کہ دونوں ہی میرے سٹوڈنٹ ہیں لیکن وہ بیج ٹو والی نے بیج ٹین والے پر پروسہ کیا اور اس کے بعد ہوا کیا آپ دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے کام کروایا چار ہزار روپے کا جو کہ بہت ہی ایک تھوڑی اماؤنٹ ہے جو کہ تقریباً بارہ سے چودہ ڈالر بھی نہیں بنتی اب ہوا کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پانچ پانچ سو روپے دے کے توڑ توڑ کر پیسے سینڈ کروں گا اب علی بھائی نہیں جو آگے پیمنٹ دینی ہے وہ تو ایشو ہے تو وہ کہہ رہا ہے سر یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو یہاں پر ہمارے سے کورسیز کر کے جا رہے ہیں یا ہمارے سے بافہ بزنس کر کے جا رہے ہیں بہت سے لوگ کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے اور پھر وہ ہمیں پرسنل نمبر پر اپروچ کرتے ہیں کہ سار یہ مسئلہ یہ دیکھئے تو میں رات کو دیکھا اور وہ سارے سنیپ شور دیکھے وہ ریکارڈنگ دیکھی یہاں تک ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ سٹوڈنٹ شامیر کو کہا کہ بڑی آپ اگر چار ہزار اسے کوئی نہیں کر سکتے تو میں آپ کی جگہ پی کر دیتا ہوں شاید انہیں غیرت آ جائے انہیں تھوڑی سی شرم آ جائے کہ سر پیسے پی کرنے کے لیے ریڈی ہے تو مجھے کر دینی چاہیے تو میں نے کہا بڑی اگر آپ ڈیلی بیسیز پر وٹس اپ اسٹیٹس لگا رہے اور ڈیلی بیسیز پر بتا رہے ہو کہ میں تو لاکھوں کم آ رہا ہوں میں فلانے اتنے پیسی آنگ کھا رہا ہوں بہت اچھی بات تو اگر اس آرنگ کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ کو کیوں اپنی ذات سے پریشان کریں سکھایا تو یہ گیا ہے نا اور ایتھکس بھی یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کی ذات سے کوئی دوسرا جو ہے پریشان نہ ہو اب علی نے کام کروا دیا اور کہا کہ یہ سر کا سٹوڈنٹ ہے سر کے پاس پڑھا ہوا ہے سٹکیٹ کی پکچر ہے تو اچھا بچہ ہی ہوگا اب علی کو پھر میں نے آپ کے سامنے یہ پیمنٹ کا سنیپ شوٹ آیا علی کے جو ہے پینتیسو روپے بن دیتے تھے تو ہم نے اس کو صرف میرے نیم کی وجہ سے کہ انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کر کے دیا اور میں نے آپ کے سامنے یہاں پر سنیپ شوٹ آ رہا ہے مقصد یہ ہے اس پوری ویڈیو کا کہ بہت سے لوگ میرے نام کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں خدارہ اگر آپ کسی پر ٹرسٹ کر رہے ہیں میرے سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ فراد ہو جاتے ہیں تو آپ کو ریز کریے اور ایسے ہی میرے کسی سٹوڈنٹ پر ٹرسٹ نہ کریے اگر میرا کوئی ٹیم میٹ ہے یہاں بیٹھا کام کر رہے ہیں اس کی بات اور ہے وہ بیٹھا جو میرا سٹوڈنٹ ہے کل کلا کو شاید وہ کام چھوڑ چکا ہو اور بندے کے ضمیر کا کیا پتا کہ وہ کب بدل جائے تو ایمیں مجھے بیچ میں ایک جو ہے سالسی بندہ بلانے کی بجائے تھرڈ پرسن بنانے کی بجائے یا ٹرسٹ کرنے کی بجائے بہت اچھی بات ہے آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ جو ہے وہ میرے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں لیکن اگلا بندہ اگر ایسا نکل آتا ہے تو پھر مجھے معیوب لگتا ہے کہ میں نے انہیں پڑھایا بھی انہیں سکھایا بھی انہیں نصیتیں بھی کی ہیں پھر بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ویرنیس کہ دوسرے لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹ ہیں اور ان کو کام دے رہے ہیں تو بڑی وہ اپنے ٹرسٹ بیس پر ہی کام کریں سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں آپ کسی سے ادار پکڑ کر بھی دے دیں تو علی کا کام بن جاتا لیکن یہ اصولاً بات خلاف ہے اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں میرے نام پہ اور دوسرے لوگ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں لاکھوں روپے کا ڈیلی بیس پر بزنسز کر رہے ہیں بہت اچھی بار ان کے لیے بھی ہدایت ہے اگر ہمیں ایڈ کر رہے ہیں تو انفارم کریں اور جب ہماری ریکمینڈیشن ہو کہ ہاں یہ بندہ اوکی ہے پھر آپ اس پہ کریں ورنہ اگر آپ اپنے بھی ہاں پہ کھیل رہے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں اس بار اور بہت سے بار اور ہمیشہ پی پال کی باری ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ کمپروائنز کر جاتے ہیں یہ کچھ ہزار کی بات ہے تیس چالیس پچاس سار ڈالر کی بات ہے اتنے ہم بیئر کر لیں لیکن یہ اتھیکلی ٹھیک بات نہیں تو اس چیز پہ گھوڑ کریں اور سکیمنگ سے بچیں اور اگر وہ بات مجھے پتہ ہے تو پھر آپ مجھے بلیم کریں کہ سار یہ اگر آپ اپنے بھی ہاں پہ کھیلیں تو ذمہ دار آپ تو میرا خیال آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اور یہ چھوٹی سی چیزیں سمجھ آ گئیں تو آپ نے دوسرے لوگوں کا بھی خیار رکھ رہا ہے علی کا بھی خیار رکھ رہا ہے شامیر کا بھی خیار رکھ رہا ہے جیسے اور آپ بھی اور بھائیوں کا بھی خیار رکھ رہا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سار ڈسکشن کریں گے پی پال کے ریلیٹڈ ساتھی ساتھ لسٹ کے ریلیٹڈ پی پال بھی اسی سارے جو ہے فینومینے کی وجہ سے بند ہوا اسی سارے رولے کی وجہ سے ہم نے بند کیا اب سیم ایزیس لسٹ کے بارے اب بہت ساری گوگل اپ ڈیٹس آتی ہیں ہماری بھی ویب سیٹ کچھ گوگل اپ ڈیٹس میں نیچے گری ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سر صاحب سے تین ہزار میں لسٹ بائے کیا دوست آپ نے تین ہزار میں لسٹ بائے کیا ہے کون سا ہمیں خرید ہے اگر ہم نے آپ کو بہت اچھا ڈیٹا نکال کے دے دیا ہے تو تھوڑی اکل آپ بھی یوز کر لیں آپ خود ان کے ساتھ ڈیل کر لیں خود آرڈر کمپلیٹ کروالیں اگر آپ کو ہم نے ای میل بھی دے دیا ریٹ بھی دے دیا ڈی اے بھی دے دیا ڈی آر بھی دے دیا اور سپیسفک کنٹری ویب سیٹ بھی دے دیا اگر ہم آرڈر کمپلیٹ نہیں کروا پا رہے اگر ہم اپنے معاملات میں بیزی ہیں اور ان کیس وہ ایڈمن نے اگر گیس پوسٹ کے آرڈر روک دیئے ہیں تو اس کا ادر سلوشن آپ ڈونڈے کیوں آپ بھی فریلانس رہے ہیں آپ اگلے بندے پہ تین ہزار رپے دے کے ریلائے نہ کریں ہاں آپ ضرور لسٹ بائے کریں آپ ضرور کریں لیکن اگر ہمارا کوئی میجر پرابلم ہے تو اس چیز کو بھی سمجھیں ہم دودھ سے دولے نہیں ہیں اور کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ کامیاب نہیں ہے کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ سارٹسفائر نہیں ہے کوئی بھی سارا جو ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے گیپ ہوتے ہیں بہت سارے لوپ ہول ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیلی بیسیز پر کورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کورٹ چال بھی رہی ہوتی ہے جیسے کہ کورس میں بیچ میں بافہ میں ویب سائٹ میں کی ورڈ میں نیش میں اگر آپ کو یہ مل لی گیا ہے کسی نے پروپر ریسرچ کر کے ڈیٹا دے دیا ہے تو تھوڑی ہمت تو اسی بھی کرو اگر کسی کو میری بات سے کوئی دل ازاری ہوئی ہے کوئی بات بری لگی ہے میں مازر تکھاؤں سب کے ساتھ لیکن خدا رہا میرے نام کی وجہ سے دوسروں پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دے اگر کر رہے ہیں تو پہلے ہم سے پرمیشن لیں ہمیں جو ہے وہ انفارم کریں اگر ہماری ادارے سے ہماری طرف سے اگر ریسپونس آتا ہے پھر ہم ریسپونسیبل ہیں ورنہ اپنے بھی ہافتے کھیلیں میرے سارے سٹوڈنٹی بہت اچھی ہیں اللہ ان کو ہدایت اور ان کو مزید کامیاب کرے اپنا بہت سا خیار رکھی گا پاکستان زندہ بات